یہ مسواق اور پیسٹ کے بارے میں مسواق روزے میں ضرور کرنی چاہیے یہ جو لوگ کہتنے ہیں کہ خامخواہ بدبو پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے موں کی بدبو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خامخواہ پیدا کیجئے وہ جو ہے کہ باوجود مسواق کے ٹوٹس پیسٹ اعمال کرنے کے پھر بھی جب بسر کا قریب ہوتا تو میدہ چونکہ خالی ہوتا اندر سے جو بخارات اٹھنے ہیں ان کی ویسے دوسرا آدمی جو موں کے طرف اگر اس کی ناک ہو تو بدبو محسوس کر رکھتا وہ نیچرل چیز ہے یہ نہیں کہ خود پیدا کرنی ہے بلکہ روزے دار کے لیے مسواق توفہ اس کو بہت کرنی چاہیے اور رسول کریم علیہ السلام بھی کرتے تھے اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ زوال تک کر سکتا ہے آدھا دن جب گزر جائے پھرنی کرنا یہ باتیں بلکل بے اثر اور بے منعاد ہیں سارا دن شام تک جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے ٹوٹ پیسٹ کا بھی کوئی حرج نہیں جس طریقے سے بھی موں صاف کرے جائے دے اندر نہیں کچھ چیز جانے کی باقی کوئی کہا ہے کہ ذائقہ ہے ذائقہ کی کوئی بات نہیں اگر مسواق کروی ہے یا ٹوٹ پیسٹ درہ میٹھا بے شک زبان پر اس کا ذائقہ محسوس ہو اندر نہ کوئی ذرات چاہے ورنہ کوئی بات نہیں اور اسی طرح عورتوں کو بھی حجاز دی گئی ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہیں سالن اگر وہ چیک کرنا چاہے کہ نہ سکتے چکھ لیں اور تھوک لیں صحیح بخاری میں اس کا واضح ذکر کیا گیا تو عجاز نے جتنی دیرات سختینی دین میں روزہ رکھا تھا تاری کا ٹائم ہوا تو میں ہاں لپکہ آ رہی تھی نمک چیک کرنے کے بہانے میں نمک دے چیک کر لیا لیکن جین میں انرا کا میرا روزہ ہے تو وہ بات میں میں نے تھوڑی دے بہا مجھے پتا چلا یعنی بھول کے آپ نے کوئی تھوڑا سا چکھا ہے چکھنے کے بارے میں میری بہنیں سن لیں ہانڈیاں پکاتی ہیں چکھنا ان کے لیے بلکل جاہد ہے چکھنے سے روزہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا چکھ لیا کریں نمک مرزیادہ نہ ہو جائے کام نہ ہو جائے پھر جھڑکیں کھاتی رہیں بلکل ان کے لیے جاہد ہے اور اسی طرح بچہ جو ہے اس کو بھی اگر کھانا چبا کر چھوٹا بچہ نکل نہیں سکتا اس کو دانتوں سے چبا چبا کر بھڑی کر دیں یہ بھی جہد ہے حتیٰ کہ اگر پرندہ کوئی رکھا اس کے لیے بھی آئے کہ پرندے کو چونچ میں دینی اگزہ نرم کر کے کوئی بچہ نہیں بچہ ایسے سے روزہ نہیں جاتا جان بودھ کر نہیں کھانا چاہیے آپ نے صرف چکھا اور بار میں تھوک لیا اب بھی آپ جانتے بودھتے بھی چکھنے اور بار میں تھوک دیں میں روزہ ٹھیک ہی چکھ لیا کریں ہاں دی سی حسن